نے اس حکومت کی نائلی اس حکومت کی طرف سے جو عوام دشمن پالیسیہ ہیں اس حکومت کے جانب سے پاکستان کے عوام کا جو حال ہوا ہے اور پاکستان کے عوام کو آج بدحال کر کے پاکستان کے عوام سے جو ظلم کا شکار کیا گیا ہے جو حساب لیا جا رہا ہے پاکستان کے عوام سے اس پر پورے پاکستان کے اندر آج پاکستان پیپلز پارٹی سراپے اتجاج ہے اسی طرح گلگت بلتستان کے تمام ازلہ میں بعد از نماز جمعہ تمام ہیڈکوارٹرز کے اندر یہ اتجاج چل رہا ہے انشاءاللہ ستارہ تاریخ کو ستارہ تاریخ کو بڑا بڑا اتجاج ہوگا اور یہ بلاول بٹو زرداری کو ہم بتائیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کے عوام کو اس بدحالی سے نکالنا اس مشکل سے نکالنا اس مسائب کے عالم ان سے نکالنا اس مہنگوائی سے نجات دلانا اور ان کو جو بیرزگاری سے نجات دلانا جو مشکلات کا شکار ہیں آج بجلی مہنگی ہے گیز مہنگا ہے آج پیٹرول مہنگا ہے آج دال مہنگی ہے آج ہر چیز جو ضرورت کی ہے جس پہ انسانوں کی زندگی کا سوال ہے وہ مہنگا کیا گیا ہے اور اس پروگرام کے تحت کیا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام سے جینا کا حق چھنا جائے تو ہم نے پاکستان کے عوام کو ان کا ان کے جینے کا حق واپس دینا ہے اس ان کو جینے کا حق واپس دینے کے لیے ہمیں میدان میں آنا ہوگا گلک پاکستان کے عوام کو میدان میں آنا ہوگا گلک بلتستان کے عوام کو میدان میں آنا ہوگا اپنی حق کے لیے جتوجہت کرنا ہوگا ان کے ہاتھ روگنے ہوں گے ان کو طاقت سے روکنا ہوگا اگر ہم نے ان کو اتجاج نہیں کیا اگر ہم نے ان کو طاقت سے نہیں روکا اگر ہم نے عوام کی طاقت سے ان کو نہیں روکا تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ڈالر دو سو پچاس کا لے جائیں گے پاکستان کے عوام کوئی کے لیے جو پیٹرول کل تک جو اسی روپے کا تھا کل تک جو ستر روپے کا تھا آج ایک سو پنتالیس پہ لے گئے ہیں اگر ہم اتجاج نہ کریں تو یہ اس کو 245 پہ لے جائیں گے اگر ہم احتجاج نہ کریں تو یہ آٹے کو بھی مہنگا کریں گے اگر ہم احتجاج نہ کریں یہ دالچینی کو بھی مہنگا کریں گے تو ہمیں ان کے ہاتھ روکنے ہوں گے ان کی بیسلوسن کو روکنا ہوگا اس کے لیے ہمارے چیئرمن نے بلال بٹو زرداری صاحب نے جو احتجاج کی کال دی ہے اس کال کے اوپر انشاءاللہ تمام برکرز اپنی تیاری کریں گے ستارہ تاریخ کو گرینڈ جلد ہوگا گرینڈ احتجاج ہوگا اتنا بڑا احتجاج ہوگا ہم بتائیں گے گلکت بلتستان کے عوام کے ساتھ آج جو سلوک ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ آج جو سلوک ہو رہا ہے اس کا مدعوہ کرنے کے لیے اس بانمتی کے کمبے کو اپنے گھر بھیجنا ہوگا اس بانمتی کے کمبے کو جب تک اپنے گھر نہیں بھیجیں گے گلکت بلتستان کے عوام کا پاکستان کے عوام کا استحسان ہوگا بھائیو دوستو آپ کے سامنے ہے یہ جو گلکت بلتستان کے اندر حکومت مسلط ہے ان کے پاس یہ پورے گلکت بلتستان سے ساتھ نشستیں جیت چکے تھے ان کے پاس ساتھ نشستیں تھی اور ان کی کابینہ دیکھیں ان کی کابینہ انتالیس پہ پہنچ گئی ہے تمام بے روزگاروں کو پی ٹی ای میں جمع کیا گیا ہے ہر بے روزگار پی ٹی ای سے روزگار چاہتا ہے اور یہاں پر یہ حکومتی عوضے ایسے بھاٹے جاتے ہیں کہ بھائی اپنے جیب سے دیتے ہو یہ اپنے اپنے پلے سے دیتے ہو یہ گلکت بلتستان کے عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو گلکت بلتستان کے عوام کا استحصال ہو رہا ہے جو پاکستان کے عوام کا استحصال ہو رہا ہے اس استحصال سے پاکستان کے عوام کو نجات دلانا ہے پاکستان کے عوام کو نجات دلانا ہے اس گلشن کے اوپر اس گلشن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک اللو کافی تھا ایک اللو کافی تھا اس اللہ نے پاکستان کے اندر اپنی پاکستان کے مسلط اقتدار پر قبضہ کیا اور آج پاکستان کے اندر جو اللہ بیٹا ہے اس نے آزاد کشمیر میں ایک پٹہ بٹایا ہے گلگت بلتستان میں ایک اللہ کو بٹایا ہے اور پنجاب کے اندر ایک اللہ کو بٹایا ہے اس گلستہ کو برباد کرنے کے لیے تو ایک اللہ کا بھی تھا اتنے صالح اللہ آگئے کہ بڑے پاکستان کا برا حال ہو گیا تو ہمیں اس حکومت سے نجات دلانے کے لیے اس گریب عوام کو اس حکومتی ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہمیں جدو جید کرنی ہوگی انشاءاللہ آج کا احتجاج علامتی احتجاج تھا اور آپ دیکھیں ہمیں وزیراللہ کیسا دیا گیا کس قسم کا وزیراللہ دیا گیا ایک ایسا وزیراللہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ایک ایسے کٹ پتلی کو گلگت بلتستان کے عوام پہ مسلط کیا گیا جو محض دورے پہ گلگت بلتستان آتا ہے ادروائز وہ اسلامباد میں رہتا ہے اس طرح کی حکمرانی اس طرح کا نظام اس طرح کی حکومات کو کھاڑ کے نیچے پھینگنا ہوگا اس طرح کے لوگوں کو نیچے اتارنا ہوگا اور وہ عوامی طاقت سے ممکن ہے عوام اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس بانمتی کے کنبے کو جو گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر مسلط ہے آج انتالیس لوگوں کو حکومتی حدو سے نواز آ گیا ایک کا بھی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے کوئی ایک بندہ بھی پی ٹی آئی کا نہیں ہے یہ جو گلگت بلتستان کے وسائل پہ کابیز ہے گلگت بلتستان کے حکومت پہ کابیز ہے یہ کون ہے یہ وہ بانمتی کا کنبہ ہے یہ بانمتی کا کنبہ ہے یہ آپ کے وسائل کو لوچ کے کھا رہے ہیں یہ آپ کے حق کو گزب کر رہے ہیں یہ آپ کے وسائل کو گزب کر رہے ہیں ان کو اس مسندوں سے ان کو اتارنا ہوگا ان کو نیچے لانا ہوگا انشاءاللہ آج کا علامتی اتجاج تھا آپ بتائیں ستارہ تاریخ کو پورے گرگر بلتستان میں اتجاج ہوگا اور اتنا بہا اتجاج ہوگا کہ ان کو لکھت بتا جائے گا میں اپنے ورکروں کا اپنے لیڈرز کا اپنے جوانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ارجن کال کے اوپر اس اتجاج کا اتمام کیا انشاءاللہ آگلا اتجاج ستارہ تاریخ کو اور انشاءاللہ برپور اتجاج ہوگا